موسیقی کراچی کینڈ اسٹیشن پر تمام تک رہنے کھڑی ہیں صرف یہاں سے دو رہنے چلائی جاری ہیں موسیقی دس سے پنگا یا بیس دن بھی لگ سکتے ہیں تمام تک رہنے میں لیکن موسیقی تاریکو اس نے بھی اپنا کامیابی کے ساتھ مشن کو پورا کیا جس کے باعث یہ دو ٹھینے موسیقی اسلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں کین اسٹیشن پر موجود ہوں اور یہاں سے آپ تمام دوستوں کو پاکستان ریلویز کی جانب سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں شیئر کروں گا اور آج اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ تمام تر لوگوں کے لیے پاکستان ریلویز نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے کافی زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو ٹرین کا ہی سفر کرتے ہیں اور ٹرین کے انتظار میں ہی بیٹھے میں ہیں تو زیادہ تر جو ٹریکس ہیں اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے بریچز کی اس وقت کیا صورتحال ہے تمام اپ ڈیٹ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت پاکستان ریلویز کو بڑی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس وقت کافی زیادہ ٹریکیں جو متاثر ہیں بہت سارے ٹریک ایسے ہیں جو کہ پانی کے اندر پانی ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا چکا ہے بہت ساری جگہوں پر اس وقت پانی بھی ایک فٹ سے زائد کھڑا ہے لیکن پاکستان ریلویز عوام کی فائدے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے کافی زیادہ عوام جو ہماری پاکستان کی عوام ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ کچھ ٹرینے چلانے کا فیصلہ پاکستان ریلویز نے کیا ہے اور میں وہ ٹرینے آپ لوگوں کو بتا دوں اس وقت دو ٹرینے چلانے کا فیصلہ ہے جو کہ پاکستان ریلویز کر چکا ہے قیبر میل چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ بابا رحمان بابا ایکسپریس چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس وقت یہ دونوں ٹرینے جو لوڑی سے سیدھا پشاور تک جائیں گی جبکہ کراچی کے کچھ ایسے مقامات پر بھی ٹریکس اس وقت متاثر ہیں جس سے کراچی سے جو اس وقت ٹرین نہیں چلائے جا رہا ہے اس وقت کراچی کینڈ اسٹیشن پر تمام تر ٹرینے کھڑی ہیں صرف یہاں سے دو ٹرینے چلائے جا رہی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر چلائے جا رہی ہیں ایک شاہ لطیف ایکسپریس مہران ایکسپریس شاہ لطیف ایکسپریس اور مہران ایکسپریس دونوں جو گاڑیاں ہیں دونوں جو ٹرین ہیں وہ سیدھا کراچی سٹی اسٹیشن سے میرپور خاص تک چلائے جا رہی ہیں اور میرپور خاص سے آگے اس لیے ٹرین نہیں آ رہی چونکہ سکت ڈیویجن پر تقریباً ایک ایک فیٹ تک کے پانی جو ریلوے ٹریک پر کھڑا ہے کچھ جگہوں پر ایسا ہے جہاں پر پانی نیچے سے ٹریک کے نیچے سے لوڑی پتر کو اپنے ساتھ بھا کر لے گیا ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا گزرتا دن جو وزیر ریلوے خوازہ ساتھ رفیق صاحب جو خود ٹریک کی انفیکشن کے لیے بقاعدہ اسپورٹ پر گئے انہوں نے خود دیکھا کہ سکر کی ڈیویجن پر جو کہ کافی زیادہ پانی بھر ہیں انہیں کے باعث جو انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً دس سے پنرہ یا بیس دن بھی لگ سکتے ہیں تمام تر ٹریک کو بحال کرنے میں لیکن زیادہ تر ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ان جگہوں پر جہاں پر جو کام شروع کیا گیا ہے وہاں پر مشینیں پہنچانے پر بڑی طاقت کا سامنا ہے کیونکہ ان ٹریکس پر جو ہیوی مشینری جو کرین کی شکل میں ہوتی ہیں ان کو جب لے جائے جاتا ہے تو کافی زیادہ پریشانی اس کو بھی ہوتی کیونکہ گزرتا روز ہم نے دیکھا بریچز کے لیے جو کرینیں منگوائی گئی تھی ان کرینوں کو کافی زیادہ نقصانات کا سامنا دیکھا گیا ہے بہت ساری کرین جو پیٹری سے نیچے کی طرف بھی جاگ رہی تھی جس کے بعد پھر ایک دوسری کرین منگوائی گئی تاکہ اس کرین کو کرین کی مدد سے اٹھا کر لے جائے جا سکے اس وقت یہاں سے کرین گزرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ مہران ایکسپریس جو سیدھا میرپور خاص تک جائے گی تو مزید دیکھتے ہیں اس وقت اور آگے بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا رحمان بابا ایکسپریس جو پنرہ تاریخ کو چلائی گئی ہے کامیابی کے ساتھ جو روڑی سے پشاور پشاور سے روڑی تک کا جو سفر ہے اس نے پورا کیا اس کے بعد خیبر میل اس کو بھی چلانے کا جو فیصلہ تھا سولہ تاریخ کو اس نے بھی اپنا کامیابی کے ساتھ مشن کو پورا کیا جس کے باعث یہ دو ٹرینیں اب چلائی جا رہی ہیں روڑی سے تقریبا پشاور تک لیکن ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے تقریبا دو ریل کارس نہیں چلائی جائیں گی جو پنڈی سے چلیں گی اور تمام تر جو صورتحال ہے وہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہوں گا ٹرین کے حوالے سے کیونکہ اس وقت جو کینڈ اسٹیشن کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ یہاں کی تمام تر ٹرین جو کہ اس وقت کارانچی سے چلنے والی ہیں وہ پچیس تارک سے اس وقت بن پڑی ہے لیکن کارانچی سٹیشن سے میرپور خاص تک کی گاڑیاں جاری ہیں لیکن ابھی بھی جو کہ ہیدر آباد کا جو ایک بریج ہے دادو کی سائٹ پر اس پر بھی کافی زیادہ ڈیمیجیز آنے کے بعد وہاں پر بھی جو ریلوے آپریشن کا کام ہے وہاں پر بھی کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ اس بریج کو بھی کافی زیادہ نقصانات کا سامنا سلابی پانی نے متاثر کیا ہے اس وقت سلابی صورتحال میں نورمل کی سطح پر آ چکا ہے لیکن جس ٹریک پر پانی کھڑا ہے وہاں پر تقریباً دس سے پنرہ دن پانی ٹریک کے اندر دوبہ ہونے کے باعث تمام تک ٹریک پر زنگ آ گئے تو اس کے اپر بھی ٹرینز کو چلانا جو کہ ناقابل قبول ہے پاکستان ریلوے کافی زیادہ جو فیصلے ایسے لے رہا ہے جو عوام کی بھلائی کے لیے کیے جاتے ہیں تو اس وقت پاکستان ریلوے کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ وہ روزانے کی بنیاد پر اس وقت جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ ورکنگ کر رہی ہیں ساتھ میں جو ریلوے کے جو ریلوے منسٹر ہیں وہ بھی کافی زیادہ جو کہ ان ریلوے کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم پر ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام ترینیں بھی بحال ہوں گی بہت سارے لوگ بلوچستان کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کی جو سلابی صورتحال ہے وہاں کے ٹریکس کو بھی کافی زیادہ ڈیمیجز کا سامنا دیکھنے کو ملائے کیونکہ بلوچستان سے جو کوئٹہ جانے والا جو بریچ ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ وہاں پر جو ایک بریچ کا جو حصہ ہے وہ نیچے گرنے کے باعث وہاں پر بھی ریلوے آپریشن جاری ہے وہاں پر بھی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں کہ جل سے جل بلوچستان سے جو چلنے والی ٹرین ہے اس کو بھی بحال کیا جائے اس وقت سلابی صورتحال نے پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ پر لے کر کافی زیادہ تباہی کا سامنا دیکھا گیا ہے کیونکہ ساتھ میں ہم نے جو پاکستان ریلویس کو دیکھا ہے اس کو سب سے زیادہ نقصانات دیکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر ٹریکس اور زیادہ تر بریچ جو کہ کافی پرانے ہیں پرانے سے مرات بریٹش دوڑ کے بنے ہوئے ہیں جس کے بائیس ان بریچس دوڑ کے جو بریچ ہے پول ہے ان کو کافی زیادہ نقصانات پہنچا گیا ہے اور بہت سارے حصے ایسے بریچ کے جو کہ گر گئے اور بہت سارے ٹریک کے ایسے حصے ہیں جو پانی اپنے ساتھ بھا کر لے گیا ہے تو مزید اسی طریقے کی اپ ڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو ریلوی کے حوالے سے وقتن وقتن دیتے رہوں گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے محضمان کو اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ